السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے مزان ٹی وی ٹیو چینل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ایکسچینج کمپنیز ایسوسییشن آف پاکستان کی چیئرمین ملک بوستان نے پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے اپنی سرمایے کو محفوظ بنانے کی غرض سے دس ارب ڈالر سے زائد کے زخائد جمع کر رکھے ہیں عالمی سطح پر ڈالر کی ڈیمانڈ گھٹ کر ستر فیصد کی سطح پر آ گئی ہے افغان یومیا پچاس سے ستر لاکھ ڈالر خرید رہے ہیں تاجروں اور سنتکاروں کو ڈالر میں سرمایے کاری سے گریز کرنا چاہیے دوسری خبر ہے کہ یکرین نے روس کو آئندہ سال فروری میں امن مذاکرات کی مشروط پیش کش کی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق یکرینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے اقوام متحدہ میں سربراہی جلاس بلایا جائے جبکہ سیکٹری جنرل انتونو گوٹرس سالس بن سکتے ہیں ریپورٹس کے مطابق سیکٹری جنرل اقوام متحدہ نے روس یکرین جنگ میں سالس بننے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے جبکہ روسی صدر بھی کہہ چکے کہ یکرین تنازع پر روس تمام فریکین سے باتچیت کے لیے تیار ہیں شوبیس سے خبر ہے کہ عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے حال ہی میں مرزا بلال سے تیسری شادی کی ہے ریحام خان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے مدہوں کو تیسری شادی کی اطلاع دی گئی ریحام خان کی اپنی تیسری شادی پر رکس کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ خوشی سے نحال نظر آ رہی ہیں ریحام خان کی بیٹی انایہ خان نے بھی رکس کر کے خوشی منائی جبکہ بیٹے سائر خان نے گٹار بجا کر عاطف اسلام کا گانا گیا واضح ہے ریحام خان نے پہلی شادی اجاز رحمان اور دوسری شادی سابق وزیراعظم عمران خان سے کی تھی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہے ہیں مزان ٹی ویوٹیوب چینل اپنا اور اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھی گا اللہ حافظ